ایک سو نوے ملین پاؤنڈ سکینڈل کیس میں چیئرمن پی ٹی آئے کے جسمانی ریمان میں دو روز کی توسیع کا حکم نامہ جاری کر دیا گیا ہے حکم نامے میں لکھا گیا ہے کہ چیئرمن پی ٹی آئے چار دن نیب کی تحلیل میں رہ چکے نیب کی جانب سے چیئرمن پی ٹی آئے کے مزید پانچ روزہ جسمانی ریمان کی استعداہ کی گئی تھی نیب کے مطابق جسمانی ریمان کے دوران چیئرمن پی ٹی آئے سے تفتیش کی گئی جسمانی ریمان کی استعداہ کی گئی تھی جسے عدالت نے رد کیا اور دو روزہ جسمانی ریمان پر نیب کے حوالے کیا گیا ہے چیئرمن پی ٹی آئے کو اس ریمان کے دوران چیئرمن پی ٹی آئے سے نیب کی تفتیش کر سکے گی جبکہ نیب کی جانب سے مزید پانچ روزہ جسمانی ریمان کی استعداہ کی گئی تھی لیکن چیئرمن پی ٹی آئے کے جسمانی ریمان میں دو روز کی توسیع کا حکم نامہ جاری کیا گیا ہے عادی لباسی ہمارے ساتھ موجود ہیں تفصیلات وہ بتائیں گے جی عادی لباسی ہمارے ساتھ موجود ہیں تفصیلات وہ بتائیں گے جی عادی لباسی دیکھئے اسلامباد کی اصحاب دالت نے ایک سو نوے میلیا پاؤں سکینڈل میں چیرمن طریقہ انصاف کے جسمانی روانڈ میں دو روز کی سوچی کا حکم نامہ جاری کر دیا ہے اصحاب دالت کے جاج محمد بچیر کی جانت سے چار صفات پر مستعمل تحریری حکم نامہ جاری کیا گیا جس میں کہا گیا ہے کہ چیرمن طریقہ انصاف گزشتہ چار دن سے نیب کی تحویل میں رہ چکے ہیں نیب نے چیرمن طریقہ انصاف کے مزید پانچ روزہ جسمانی روانڈ کی استعداد کی نیب کے مطابق جسمانی روانڈ کے دوران چیرمن طریقہ انصاف سے تفصیل کے دوران نئے حقائق سامنے آئے جن کی مزید تحقیق کرنی کی ضرورت ہوگی تفصیل کے حتمی نتیجے پر پہنچنے کے لیے چیرمن طریقہ انصاف کا مزید جسمانی روانڈ ضروری ہے نیب کے مطابق مقدمے سے متعلق اصل دستاویزات مطلوب ہیں جو علی زفر ایڈوکیٹ کی تحویل میں ہیں ان دستاویزات سے متعلق جرہ کے بعد تفصیل مکمل کرنی جائے گی چیرمن طریقہ انصاف کے حقیل کا کہنا ہے کہ نیب پہلے ہی کیس سے متعلق تمام دستاویزات تحویل میں لے چکا ہے نیب کے بعد مزید جسمانی روانڈ کا کوئی قانونی جواز نہیں ہے دو روز کی توسیق کی گئی ہے جسمانی ریمان میں بہت شکریہ عادل آپ نے اپلیٹ کیا